امید کرتا ہوں آپ لوگ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں اس وقت ڈشٹرز ساتھے میں ٹھیک ہے اور یہ ہے ویسٹ سائٹ جدہ کی یہ جو پیچھے دیکھ رہے ہیں ہلٹن ہوتل اور اس کے سامنے ہی فرنٹ سائٹ میں یعنی ہے سمندر ٹھیک ہے جسے کہتے ہیں کورنیسٹ پہلے روڈ کی ویڈیو بنی ہوئی ہیں کورنیسٹ روڈ کی آپ دیکھنا بہت خوبصورت ہے اور خاص کر کے جو والکوے بہت ہی کمال گئے ٹھیک ہے تو یہاں سے شروع ہوتا ہے شارہ ہرہ چلیے دکھاتا ہوں میں آپ یہ دیکھیں میدان حمیر فیصل بن فہد اور یہ ہے شارہ ہرہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ڈشٹل مروہ جائے گا یہ رنگ روڈ ہے یہ پورا راستہ میں دکھاؤں گا آپ کو اور پڑھنے والی اس راستے میں جو جو مہین روڈ ہے بڑے بڑے اس کا نام بتا دیں گا آپ کو اور باقی جو چیز بڑی ہوگی اس کا نام بتا دیں گا میرے پیچھے نا یہ جائے گا نوارا سپاہ دیکھ طرف بڑی تیت گھڑ گھڑاڑ کے آواز آتی ہے نا شاہد ہی آپ کو دیکھیں دیکھیں وہ جا رہی ہے تو چلیے میں بتا ہوں گاڑی وہاں سے اور ادھر آگے سے یوٹر کریں گے واپس آئیں گے یہ یہ شروع کریں گے وہاں سے اور یہ جو ہے نا فیصل ابن فہد روڈ اس کی بھی ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے تو یہاں سے ہم لے رہے ہیں بیوٹر تو یہاں سے شروع کرتے ہیں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیے یہ جو ڈیشٹ ہے یہ ساتھ ہی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات بتاتا ہوں میں یہ دیکھیں بہت ہی وی آئی پی ڈیشٹی کے ٹھیک ہے ڈیشٹی کے انہیں جانتے آپ جلہ ہندی میں کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں ہائی ٹھیک ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت ہے سب سے بڑی چیز دیکھیں یہاں پہ یہ جو دیکھنے نا یہ جو بیلڈنگ ہے یعنی جو بھی ہیں گھر ہے اس کے سامنے جو بھی ہیں راستے میں ہیں جو یہ درخت دیکھ رہے ہیں ہرے بڑے نا ایسا کسی ڈیشٹی میں دوسرے نہیں ملے گا یہ بہت ہی گرین ہے اور دوسری چیز زیادہ تر سب فلے ہیں یعنی بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں یہ تو روڈ کی سائیڈ چھوٹا چھوٹا دیکھ رہے ہیں اندر جب ہی جائیں گی نا وہ بڑے بڑے فلے ہیں اور خاص کر کے ترین ملک کی ادھر یہ جو بھی سائیڈ ہے نا بہت خوبصورت سائیڈ ہے اور یہ بہت ہی مشہور یہ شہرے ہیڈا جو ہے نا بہت ہی مشہور جدہ کا راستہ ہے ٹھیک ہے شہرے یعنی سٹریٹ روڈ ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی مشہور ہے اور بہت ہی یہ لمبا ہے یعنی یہ شروع ہوتا ہے ویشٹ سے عیشت تک جائے گا لاشٹ یعنی یہ ہمارے سامنے جو روڈ ہے اس کا نام ہے طریق ملک عبدالعزیز یہ بہت ہی پاپولر اور فیمس روڈ ہے یہ عام جدہ کا ٹھیک ہے اور اس کے سامنے ہی اس سے ہمیں جانا تھا پر یہ دیکھ رہے ہیں جیسا ہے نہیں تو ہمیں آگے سے یو ٹرن لینا ہوگا ٹھیک ہے یو ٹرن کر کے آنا ہوگا شہرے ہرا پکڑنے کے لیے پر وہ تھوڑا سا دور ہے یو ٹرن اور سب سے بڑی چیز جیسا آپ دیکھ رہے ہیں رش دیکھ رہے ہیں اس پر ٹریفک تریک ملک کے اس میں تھوڑا ٹائم لگنے والا ہے اور آگے چل کے نا پولیس والے جو ڈبل لائن میں رہتے ہیں ان کو دیتے ہیں روک پیوٹن لینے نہیں دیتے اس لیے دیکھ رہے ہیں سب لوگ لائن لگائیں کیسے بھی کر کے اندر جائیں تاکہ سنگل لائن پکڑ لیں ٹھیک ہے مجھے بھی یہ ہی کرنا پڑے گا کبھی موقع دیکھ کے انٹر کر لینا پڑے گا نہیں تو آگے پولیس والا نکال دے گا بولے گا جاؤ آگے جاؤ اور بھوم کے آؤ تو یہ بڑی مشکل ہوتی ہے یہاں پہ کوئی اچھا رہے گا بھی روکی دے گا کوئی رہتے ہیں ناراض ہوتے ہیں کوئی اچھا رہتے ہیں کہتا آ جاؤ کوئی بات نہیں تو یہ پریشانی تھوڑا سا اس روڈ پہ ہوتی ہے اچھا پہلے ایسا نہیں تھا پہلے تھا اشارہ تھا یعنی ادھر جاننے کیلئے تو ابھی کچھ ٹائم پہلے دو تین سال پہلے ایسا سسٹم بنا دیئے ہیں کہ کہیں اس روڈ پہ اشارہ نہیں بہت دور تک بس جس سے بھی گھومنا ہے بس صحیح صحیح گھوم لیں لائشٹ والی پکڑے اور یوٹرن کر لیں اس روڈ پہ بھی اس روڈ پہ بھی تو میں انٹر کر لیا ہوں ابھی ایک بچارے تھے وہ روک دیئے ہیں تو ابھی ہمیں صرف یوٹر کر کے آنا ہوگا پر اس میں بھی ٹائم لگے گی کیونکہ یہ ہے وہ بہت دور پر اس اور دیکھیں جیسا میں نے کہہ رہا تھا وہ دور ہے ایکنی قریب ہے نہیں تو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں سرویس روڈ پہ میں آ گیا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے اب میں لوں گا رائٹ پھر سے شارہ ہرا پر ٹھیک ہے یہ سامنے دیکھ رہے ہیں بورڈ ہرا شٹیٹ یہ لیا رائٹ اور یہ دیکھ رہے ہیں میکڈونالڈز 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 کسی کسی پسند ہے میکڈونالڈز پہلے سے بڑا مہنگا ہو گیا پہلے جیسا نہیں ہے برگر کم سے کم ایک وجبہ لیں گے اس کا تو پچیس ریال سے اوپر اتیس ریال پہتیس ریال ٹیک پیپسی اور باتاتس اور برگر کے ساتھ سنگل اور یہ دیکھ رہے ہیں نا یہ یہ رائٹ سائیڈ میں دیکھیں نائے بنی اس پر کیلہ رکھا ہوا ہے بڑا فنی سا لگتا ہے نا یہ یہ چھوٹا سا پارک ہے اس کے پاس سے نام مجھے نہیں معلوم ہے اچھا کوئی بتائے گا کہ یہ جب بھی الارم یہ بہنگ کا بجھ رہا ہے کبھی کبھی کوئی بینک ہمارے میں ایک ڈیسٹر بہتا ہے ہم نے بہت بہت ٹائم تک ایسا بھی بچتا رہے ہیں کئی کئی گھنٹے ایسا بچتا ہوں اور یہ دانوں مارکیٹ ایلیس سائیڈ شاہرہ ہیرا کی پھریک ہے دانوں تو جانتے ہی ہیں آپ اچھا بہت دن کے بعد آیا میں شاہرہ ہیرا پہ اگر سے بہت دن ہو گیا آیا نہیں تو اس ایریا میں کیوں کہ دیکھیں مجھے جانا رہتا ہے جیسے میں یہ سامر میں رہتا ہوں تو میں پکڑتا ہوں شاہرہ تہلیہ اشارہ زیادہ نہیں ملتا ٹھیک ہے اس پہ آتا نہیں ہے اس راستے پہ اشارہ بہت زیادہ ملے گا آپ کو جتنا بھی آئے گا یعنی تغاتہ عربی میں کہتے ہیں جو چورہ ہاں جو بھی روڈ کراسی ہیں جہاں بھی آئے گی وہاں پہ اشارہ ملے گا آپ کو وہ بھی لمبہ لمبہ دیکھ رہے ہیں ابھی اتنی دور تک یہ اشارہ چاہا ہے اسی لئے میں اس پہ آتا نہیں ہوں اس پہ لگتی ہے بہت ٹائم اور آج آپ کو دکھانا ہے اور ایک تو شام کی ڈائم اس وقت تو ہو گئے ہیں پانچ بچ کر بیس منٹ ٹھیک ہیں تو ٹرافک تو ہونے والی ہے اگر ٹیمپریچر کی بات کریں تو ٹونٹی ایٹ ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر ہے آج کل آس پاس میں ریاض واد میں بہت جنگہ بارش ہوئی ہے تو یہاں کا موسم ہنڈا ہو گیا ہے پر بارش ہونے والی تھی ایک گن تھوڑا بودھی بادھی ہوئی پرسوں کل نہیں اور پر بارش ہوئی نہیں ایک دن اس سے پہلے مدرسی کی چھٹی دے دیئے کہ بارش کے امکانات ہیں زیادہ بارش ہوگی اسکولوں کی چھٹی ہوگی پر بارش ہوئی نہیں دیکھ رہے ہیں یہ کتنی لمبی ٹرافک لگی ہے ایک کلومیٹر کی ٹرافک کل تو ویڈیو تو لمبا ہو جائے گا بہت مرکیا کریں دکھائیں گے تو آپ کو پورا دکھا دے رہا ہوں میں پورا آپ کی مرضی جتنا دل کرے گا اتنا دیکھنا ورنہ اسکیپ کر دینا ورنہ نکل جانا جیسے آپ کو دل کرے گا آپ کو اچھا لگے گا تو پورا دیکھئے گا اگر یہ تھوڑا اور رہتی دو پیرو پر کی ٹائم رہتی سوپر کی ٹائم رہتی دس سے گیارہ کی تو شاید تھوڑا سا ٹرافک کم رہتی تو جلدی ہو جاتی اچھا ابھی جو ڈشٹ میں ہم لوگ چلنا ہے یہ الزہرہ ڈشٹ ہے ٹھیک ہے اچھا ایسے بھی رمضان قریب ہیں اپ شام کی ٹائم ٹرافک بڑھتی ہے کیونکہ سب تیاری کرنے میں لگے ہوئے ہیں اپنے ڈیکوریشن اشن گھر کی گھنے کی چکر میں اور باقی جو چیز ہے پلیٹ و لیٹ کچن کا سامان یہ سب لینے کی تیارے میں ہیں اور دوسری چیز سب سے زیادہ یہ سب ایریم ٹرافک بڑھنے کی سبب یہ ہے کہ جو کچھ ایریاج ٹوٹ گئے ہیں اس کے رہنے والے سے سب اگریز سائیڈ آئیں گے اسی لئے کچھ زیادہ ٹرافک ہو گئی ہے اور مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ یہ جو ہے نا یہ جو پرنس سلطان روڈ آئے گا راؤنڈے بارڈ پہ یہ جو نمبی لائن لگی ہو نہیں اسی پہ ملے گی انشاءاللہ آگے جو بھی آئے گا تھوڑا کم ملے گی کیونکہ اس پہ کبری اوبری ہے اس وجہ سے تھوڑا کم ٹرافک رہنے والی ہے کبری کہتے ہیں کہ یہ بریج کو ٹھیک ہے اچھا میں کبھی کبھی یہ جو ریپیٹ کر دیتا ہوں اس لیے کہ یہ ضروری نہیں کہ سب سعودی والے ویڈیو دیکھیں گے جن کو عربی معلوم ہے بہت سے ایسے لوگے جو انڈیا پاکستان سے ریکھیں گے تو ان کو یہ لفظ سمجھ نہیں آئے گا لیکن ان کے لیے میں تھوڑا سری بیٹ کر دیتا ہوں کوئی کوئی لفظ ٹھیک ہے اور یہ لفظ سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں نا یہ ہے ہیرہ آوینو یہ جو مول ہے لفظ سائیڈ والا ادھر انگلیس میں ہے ادھر سامنے دیکھیں گے لفظ سائیڈ میں وہ عربی میں لکھا ہے نا ہیرہ آفینو وی کو یہ فہ بولتے ہیں فہ بولتے ہیں فہ نہیں بولیں گے فہ ہم لوگ گردم بولتے ہیں عربی میں یہ کہتے ہیں فہ آفینو کہیں گے آوینو نہیں کہیں گے ہماری آپ کی طرح ماتام ہونا دمش کی رائٹ سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں دمش کی یعنی سوریا سیریا جو بھی کہہ لیجئے آپ یہ درخت ہے نا اس کو دکھانے کے مطلب میرا ہے درخت ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں کلامت بنی ہوئی اس چاند کی اس میں لائٹ لگی ہوئی ہے اور شاید وہ درخت میں بھی کچھ ہو نائٹ میں یہ بہت زبردست دیکھتی ہوگی پر اتنی ڈائم تو کچھ نہیں دیکھتا ہو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ گزر جائیں گے دھیان سے دیکھیں گے تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے رائٹ سائیڈ میں اچھا ایک چیز اور بتاتا ہوں میں ٹرافک میں ہوں ایک چیز بہت سے لوگ مجھے ویزا کے بولتے ہیں ٹھیک ہیں ڈرائیوینگ کے لیے میرے دوست بھی ہیں دوست کا میرے گھر کے پاس کا لڑکا ایک بچارہ پیشہ آنے وہ بھی آنے کے لیے پر بہت دنوں سے ایسا ہو گیا جب سے یہ لڑکیاں ہیں گاڑی یہاں پر چلانے لگیں یار ویزے کے لیے کوئی کہتا ہے کہ مجھے ویزا چاہیے اچھا تو ایک لوگ جو کہتا بھی ہے کہ ویزا ایک انہیں ضرورت ہے وہ بات آ جاتی ہے کہ مجھے ریٹین چاہیے یہیں پر رہنے والا چاہیے ریٹین چاہیے ورنہ یہیں جو کام کر رہے ہیں کوئی نقل کا فالا فالا گا والے مل جائے تو کوئی بلانا ہی نہیں چاہتا یار کوئی آج کئی سال ہو گیا تین سال ہو گیا ہو گا تین چار سال کوئی ویزے کے نامی نہیں لیتا ہے کہ لو ویزا دے رہتا ہوں بلا لوگ کسی نئے آدمی کے اور دوست یار سبس میں کہتا رہتا ہوں وہ لوگ بھی یہیں کہتے ہیں اور مجھے تو لگتا ہے کچھ شانے والی ڈائم وہ اندس سال بعد بہت ضروری ہوگا جسے وہیں کوئی برائیور بلائے گا ورنہ مشکل ہے اور سب سے زیادہ جسے ضروری ہوگا اگر ڈائیور رکھنا بھی ہوگا تو وہ تو مجھے لگتا ہے آج بھی نہیں وہ کوئی عورتی رکھیں گے کوئی لڑکی اڑکی رکھ لیں گے اس سے وہ اور سے کھیل کریں گے یعنی لڑکی رہے گی ساتھ میں اگر عورت رہے گیا عورت کو جانا ہوگا تو آنے والا وقت جو جو اس میں یہ فیملی ڈائیور کے انخواد جو صحیح خاص کا زمانہ تھا گزرے ہوئے کل کی بات ہو جائے گی بہت دیر کے بعد اشارہ اپن ہوا ہے پھر سب کی بار دیکھیں نکل جاتا ہوں میں نکل پاتا ہوں تو یہ روڈ تھا پریس سلطان اور یہ جو راؤنڈی بورڈ اس کا نام ہے دوار تاریخ یہ دیکھ رہے ہیں راؤنڈی بورڈ کو بولتے ہیں میدان ٹھیک ہے میدان تاریخ تاریخ کیوں ہیں نام اس کا مجھے نہیں معلوم ہے یہاں پہ پتھر رکھا ہوا اور اس پہ پتھر کے بیچ میں کچھ بنا ہوا ہے اور کانچ لگا میں دکھا نہیں سکتا آپ کو برنا میں دکھاتا اب یہ جو ڈسٹک چالو ہے نا روڈ کے اس پار یہ جو ہے نا ڈسٹک نائم لگے گا اور پہلے نا یہ راستہ یہ دیکھ رہے ہیں بیچ میں یہ جو ہیں اب یہ درخت لگے ہو گئے ہیں یہ پانی ابھی چالو کر کے رکھا ہے یہ پہلے صرف آنے آنے کے لیے تھا جانے کے لیے نہیں تھا ٹھیک ہے یہ جلدی یہ ایک دو سال ہوا ہے توڑے ہیں توڑ کے بھی یہ بیچ میں یہ بنائے ہیں ٹھیک ہے آنے جانے کے لیے دونوں یہ صرف جانے جانے کے لیے تھا اور یہ رائٹ سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ بنداؤد مارکیٹ ہے سور مارکیٹ ہے بنداؤد کی اور پہلے اس روڈ پہ رش بہت ہوتا تھا صرف چھوٹے چھوٹی دکانیں تھی یہاں پہ یہاں پہ بھی دکانیں تھی یہ بھی توڑ کے دیکھیں کوئی چیز بننا ہے کامپلس جو بھی ہو اور اب آنے جانے کے لیے زبردستی یہ بن گیا ہے ورنہ تو پھر جب ہی ایک بار میں نیا نیا تھا آنے کے لیے ادھر سے آگیا تھا میں سوچ رہا تھا کہ آپ جائیں گے کی در سے مجھے تو روڈ کی بہت کم معلومات تھی میں کنفیوز ہو گیا تھا یہ رائٹ سائیڈ میں دیشت السلام آئی ہے نخبہ مارکیٹ ریڈیو تو بنا رہا ہوں میں مگر دل نہیں لگ رہا میرے آپ یعنی ٹائم کا جو انتخاب میں نے کیا وہ غلط ٹائم ہے کیونکہ اتنی زیادہ ٹرافیک ہے بیوٹیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا اگر یہ چلتا رہتے کم تک گاڑی چلتی رہتی تیسٹالیس کی سپیڈ میں بنتا وہ اچھا ہوتا تیسٹالیس کی یہ ہے لیف سائیڈ میں یہ مسجد کی ساتھی مسجد یہ ہرانٹ انیشنل مال ہے اسی کی مسجد ٹھیک اس کے اندر یہ سائیڈ میں بنی ہوئی پارکنگ گانی میں تو اس کی وجہ سے یہ سامنے دیکھیں سوٹر روٹل بھی ہے اندر ابھی اٹیوڈی بہت زیادہ مال کی تو اب اتنا زیادہ نہیں رہ گئی یعنی پہلے کسی زمانے میں انٹرنیشنل تھا پر اب وہ اگدم پرانا ہو گیا بہت کم اس میں شعب ہے بہت کم لوگ اس میں جاتے ہیں اور مجھے بھی گئے ہوئے کم سے کم اس میں تو دو سال ہو گیا ٹھیک ہے اور معلوم نہیں انشاءاللہ کسی روز جاؤں گا دیکھوں گا کہ کچھ ترقی ہوئی ہے یعنی کچھ نیا اس میں ہوا ہے سامنے دیکھ رہے ہیں ہرا مول لکھا ہوئے ہیں سامنے دیکھوں گیا اور آنے والی جو ہے یہ کبری پہلیس میں بتا دیتا ہوں کیونکہ کیا کروں میں اتنی دیر دیر کھڑا رہنا پڑتا ہے اس ٹرافک میں تو بتا ہی دیتا ہوں کہ وہ ہے طریق مدینہ ٹھیک ہے لیف سائٹ جائیں گے ائرپورٹ کی طرف رائٹ سائٹ جائیں گے نکل جائیں گے بلد کہیں رائٹ لیف کچھ نہیں کرنا صرف آپ پکڑے رہیں گے تو پہنچ جائیں گے بلد اتنی دیر لائن میں کھڑے رہتے ہیں اس کے بعد جب کوئی رائٹ ویٹس آگے گھسنے لگتا ہے تو پورا موڈ انسان پہ جاتا ہے کھراب اس لیے ہارن پہ ہارن لوگ دے رہے ہیں دیکھ بند ہو گیا رائٹ سائیڈ میں سویز بلو میں گلت بتا جو بریج کی سپار ہے بریج سپار جو ہے وہ ڈیش ٹھیک لگے کی بوادی کی اب ہم لوگ ہر رہے ہیں یہ سلامہ میں رائٹ سائیڈ بوادی آگا گا لف سائیڈ میں نوزہ آگا گا یہ بجا رہا بجا رہا رہی سے رائٹ جانا ہے بھائی لوگ رائٹ کے بھی لائن بلاگ کر ریکھیں اگر کسی کو رائٹ جانا ہے تو اگر اپن رہتی تو رائٹ آرام سے جا سکتا ہے تب تاف کم ہوتی مگر سب اپنی مستی میں اسی لیے کبھی کبھی جب آتا ہے مرور والا آتا ہے نا ٹرائفک پولیس آتی ہے نا کچھ بولتی نہیں بس پیچھے نمبر لیتی اور محصر دے دیتی مخالفہ کر لو ایس کر دیکھیں کتنی گاڑی نکلتی ہے میرے سامنے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ہی گاڑی میری ہے آٹھ ہی نو ہی ٹھیک ہے یہ بیج بیج میں روڈ کے دیکھ رہے جو لوگ بورڈ لگا ہوا ہے ایسا ہے ویڈور ٹائز کے لئے ہی لگا ہوا ہے اور اس میں چلنا اس باگ پہ ہے کیا کیا موٹرز کا اور ایک داری کر کے مال میں کیا تھا وہ نکل گئے نہیں دیکھوا ہے ہمیں یہ چیز میں بتا دیتا ہوں بڑی محنت لگی مجھے یہ اس ویڈیو بنانے میں اس روڈ کی اور اور باؤنس سے روڈ کی میں نے بنائی ابھی تک سات آٹھ روڈ کی تریک مدینہ بھی اتنا لمبا روڈ تھا اس کی بھی بنائی پر اتنی زیادہ دیر نہیں لگی اتنی زیادہ دشواری نہیں اٹھانے پڑی اس میں سب سے بڑی چیز اب کیا ہے نا ایڈنگ کرنے میں بہت زیادہ روڈ جو ہے تری ملک فہد ٹھیک ہے یعنی ست تین اور رائٹ سائیڈ میں یہ آپ کو لے جائے گا بھلا اور تھوڑا ہی دیر رکھنا پڑے گا یہاں زیادہ دیر نہیں رکھنا پڑے گا انشاءاللہ نکل جائیں گے کیونکہ اس پہ بس 5 6 گاڑی آگے ہے چلیے یہ اوپن ہو گیا ہے اچھا ایک چیز اور اب یہ بریس اس پار یہ رائٹ سائیڈ میں رب ہو لگے گا اور نوزا پہلے بھی تھا اب یہ نوزا چلنا ہے رائٹ سائیڈ بدلی ہوگئی یعنی جلا رب ہو لگے گا ہی رب ہو آ اس روڈ پہ کوئی چیز بڑی نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ شار احیرا کر کے ہوتل ہے کئی برانچ اس کی ہے یہ لیف سائیڈ میں تو میں روڈ پہ کوئی بڑی چیز نہیں سب چھوٹی چھوٹی چیز ہے اور ایک شاپنگ مال ہے بڑا جسے میرا انٹرنیشنل مال کہتے ہیں وہ ہیں اور باقی سب چیز ہیں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں کوئی چیز ایسی نہیں کہ بہت فیمز ہو نہیں سب چھوٹی پاکستانی بھائی لوگ جا رہے ہیں سب میں تو سوچا بچارے سب کھڑے پیان نیچے میں تو سوچا ٹھوک گئی گاڑی کیا ایک چیز مجھے بتانی تو وہ دیکھیں رائٹ سیڈ بائیک والے جا رہے ہیں نا ہنگری سٹیسن والے آپ کو دیکھا نہیں بہرحال ابھی دیکھے گا تو میں بتا دوں گا ان کی کہانی آج کل جدہ میں یہ بائیک سی ڈیلوری والا کام خوب ہو رہا ہے اور جو بھی ہیں یہ ہنگری سٹیسن یہ رائٹ سائیڈ میں ہنگری سٹیسن والے ہیں بائیک پیٹی رکھے ہوئی سامان کے ڈیلوری کرتے ہیں ہوتل سے کھانا ہونا جو بھی مانگنا چاہیے آپ گھر پہ ڈیلوری کرتے ہیں اور آج کل یہ بہت تیزی سی بزنس چلنا ہے ٹھیک ہے تو یہ رہا طریق مکرونا ٹھیک ہے تو نکل نہیں پائے ہم اور پھر اشارہ یہ ہو گیا بند ریڈ لائٹ جل گئی اب پھر یہاں پہ لگنے والا ہے کچھ تو پھر یہاں آرام کرتے ہیں کچھ منٹ کے لیے اور ایک چیز ابھی سے میں بتا دیتا ہوں دکھا دوں گا آگے یہ طریق مکرونا ہے نا تھوڑا سا آگے جیسے جائیں گی سب سے پہلے کوئی پارڈز کر کے آئے گا یہ رائٹ سائیڈ میں گوبری کے پارڈز ٹھیک ہے ابھی کبھی بھی اپنی گاڑی کے لیے لینا ہوگا تو یہاں پہ آئیے گا کوئی پارڈز ٹھیک ہے اور دوسری چیز اس کے آگے جائیں گے تو انجاز بنگ جس سے پیسہ لگاتے ہیں ہم پردیسی لوگ ٹھیک ہے انجاز مجھے معلوم بہت لوگ کی فیریٹ ہوگی اور لیف سائیڈ میں تھوڑا سا آگے جائیں گے تحویر الراجی کی بھی برانچ مل جائے گی یہ طریق مکرونا کے ساتھ ہی لیف سائیڈ میں جائیں گی نا بس زیادہ سے زیادہ کچھ میٹر یعنی دس پندرہ نہیں دیر دو سو میٹر پہ ملے چھوڑنے کے بعد آجائے گی رائٹ سائیڈ میں اور اس کورنر پہ دیکھ رائٹ سائیڈ میں خدمات تحویل موال منی ٹرانسپر سرویس فوری جسے کہتے ہیں ٹھیک یہ رائٹ سائیڈ میں اس سے تمہیں کبھی پیسہ لگائے نہیں یہ بینک الجزیرہ والوں کی ہے اچھی لوگ کہتے ہیں مگر میں کبھی اس میں کچھ کاؤنٹ بنائے نہیں اس سے کبھی پیسہ لگائے نہیں آپ پیدل ادھر ادھر جا سکتے ہیں ایک دوسری برانچ پہ یہ چیز بہت اچھی ہے یہ پہ رائٹ سائیڈ میں اب یہ ربوہ ہے وہ کورنر پہ ربوہ ڈیشٹرک کبور لگا ہے سکس اور یہ نوزہ تلاتا چل رہا ہے یعنی تھی اور یہ جو آ رہا سامنے ہیں ہم لوگ جو ابھی یہ بریج پہ ایک بریج جسے کہتے ہیں اوپر چلیں گے اس نیچے راستہ سبعین جسے کہتے پرنس ماجد روڈ یہ بہت اچھا راستہ ہے ائر پورٹ سے یہاں سے نکلیں گے آپ تو آپ کو لے کے جائے گا یہ جنوب سائیڈ میں رائٹ سائیڈ گام پورا میج جائر گلیل وہاں تک پہنچا دے گا اور بینہ اشارہ کوئی اشارہ روڈ ہے سوائی کبھی سوائی آئی نیسے یہ دیکھیں لٹلی گجا رہا ہے اوپر بلیک والا ارپلین آج معلوم نہیں کہ یہ پریکٹیس کیسے سوائی کر رہے ہیں کوئی ایسا دن بھی نہیں کبھی کبھی سمندر پہ سب کرتے رہتا ہے نیشنل رہتا اس پہ کرتے ہیں دکھاتے ہیں میرے پاس ٹائم ہوتی نا تو میں رکھتا در کو انیش پہ دکھاتا ہوں اور اچھے سے ٹائم نہیں تھی مسئلہ سب سے بڑا ٹائم ہی اور ایک کام کی چیز میں دکھاتا ہوں یہ left سائی میں دیکھ پاکستانی بھائی سب کھڑے ہوئے ہیں اب میں دکھاتا ہوں آپ یہ جتنے پاکستانی بھائی کھڑے ہیں یہ سب یعنی کار کا کام کرنے والے کوئی اس میں میکنیک ہوگا زیادہ سب اس میں یعنی ہوں گے وہ پینٹ کا کام کرنے والے ہوں گے دیکھ رہے ہیں وہ بلا رہے ہیں نا نہیں نہیں ابھی آنا نہیں یہ سب پینٹ کے کام کرنے والے ڈنٹر پینٹ پینٹ کیونکہ یہاں پہ وہ سامنے فاز دوری جس پہ گاڑی فاز کرا دیکھ رہے ہیں وہ بلڈنگ اور یہ ادھر سے آتے ہیں لوگ پیچھے گیٹ ہے ادھر سائیڈ میں ادھر جاتے ہیں تو یہ ہی راستے پہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو کوئی کام ہے اگر کوئی کام ہے تو آپ کرا لیجیے پر ایک چیز میں بتا دیتا ہوں پاکستانی بھائی کوئی برا بھی میرے مان جائیں گے پر کبھی کبھی بہت فسانے والا بھی کام کرتے ہیں پہلے سی آپ کو ڈرا دیں گے چلو میں کرا کے دے دوں گا آپ کی گاڑی سمجھ پوری منٹن لے گی کہیں بھی کچھ ہوا نہیں کچھ ٹھیک لائٹ ٹوائٹ صحیح ہے کہیں ٹھوکی اوکی نہیں پھر بھی یہ بولیں گے میں آپ کو نکلوا کے دے دوں گا مجھے اتنا پیسہ دے دو پلیز اس کے چکر میں نہ پڑھنا ان کی ہر بات پر یقین مت کرنا بہت سو سمجھ کام کرنا یہ دیکھیں لئے عورت کو دیکھو خیر کوئی بات نہیں شاید بیچاری ڈرتی ہوگی نہیں نہیں ہوگی اتنا بولنا میرا فضول ہی ہے کانفیڈنس نہیں ہوگا کبھی کبھی انسان سورو میں نیا رہ تو کانفیڈنس نہیں رہ تا کہ میں جا پاؤ گے جلدی نہیں تو انسان سو جتا چلو پہلے سے مگر تھوڑا اس کی ویڈیو بنائی ہوئی آپ دیکھ نا یہ بہت کمال کا روڈ ہے تو آپ کم سے کم لائک ضرور کی جی مجھے لگا کہ بہت اچھا شافنگ مال ہوگا مگر اس کی ڈیزائن مجھے بلکل بھی پسند نہیں آئی اچھا لگ رہا ہے نا یہ جو نا پار پار بنا دی ہیں نا یہ اس لیے مجھے پسند رہی آیا اب جیسے یہ اتنا ہے نا اب اس کے اندر جائیں گے نا تو یہ بیچ میں چھتری لگی ہوئی نا اس کے بعد یہ تھوڑا سی فارمیسی دیکھ رہی نا یہ پھر رائٹ سائیڈ میں دیکھے وہ ہیں پھر تھوڑا سا آگے ہیں پھر مینویل کر کے سپر مارکیٹ ہے یہ بیچ میں دیکھ رہی یہ تھوڑا سا بنا ہو ہے اس کے پیچھے دیکھ بلا سین سین پائنٹ ہے تو یہ جو پارٹ بنا دی بیچ میں یہ دیکھیں دراج کنت ہارڈیز کا ہوتل ہے یہ جو بیچ بیچ میں پارٹ کر دی ہے نا اس کی وجہ یہ اچھا نہیں لگا جگین کے پاس بہت تھی جب یہ بنا رہے تو مجھے لگا کوئی بہت بڑا ایسرابی مال یہ بننے والا ہے مگر بننے کے بعد یہ اپن ہوا تو ہم لوگ بس پہنج گئے لاشٹ میں اور آج ہم نظہ میں اور تھوڑا سے آپ کو رائٹ لیں گے رنگ روڈ پہ جسے کہتے ہیں طریق مکہ رائٹ سائیڈ میں نکلے گا لیف تیمام تیمام یعنی فینس بہت ٹائم لے لیا اس نے تبلیز جیسے میں نے کہا آپ کمنٹ کر کم سے کم بتا دی جی گر گر دائم ہو آپ کے پاس کہ یہ ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا کی نہیں لگا جو حرا تہیرا یہ نام ہے اس کا یہ ابھی جو ڈیش کس کو کہتے ہیں یہ رائٹ سائیڈ میں جو ہے ٹھیک ہے راستہ تو بڑا خوبصورت ہے پر وہیں بات ہے نا اشارہ اشارہ جو ہے نا وہ پریشان کر ڈالتا ہے اور یہ سامنے جو آنے والا ہے یہ آگیا خط شریح جسے ہم کہیں گے انگلیس میں رنگ روڈ اور عربی میں کہتے ہیں خط شریح شریح یعنی سورہ سورہ یعنی سپیڈ ٹھیک ہے یہ سامنے جو گاڑی دیکھ رہے ہیں یہی آگے یہی پہ یہ روڈ ہو جاتا ہے دیکھ رہے ہیں یہ بوڈ طریق مکہ رائٹ سائیڈ میں لیف سائیڈ میں طریق مدینہ یہ یہاں پہ اور یہ بیچ میں جو تاروار دیکھ رہے ہیں یہ بیچ میں یہ ہی ہے بلٹ ٹرین والا جس پہ ٹرین ہے وہ اس کے لائن ہے بیچ و بیچ اور یہ رائٹ سائیڈ والی بڑی والی بیلڈنگ جو ہے نا یہ ہے لولو سپر مارکٹ یہ آگئی ہے اور یہ ویڈیو اسی پہ بند کرتے ہیں ٹھیک ہے پی امان اللہ